یہ برکت آنکھوں سے نظر نہیں آتی مال مل جائے تو نظر آتا ہے زمین مل جائے تو نظر آ جاتی ہے بیٹر مل جائے تو نظر آتی ہے گھر مل جائے تو نظر آ جاتا ہے اور کوئی مادی چیزیں مل جائیں تو آنکھوں سے آدمی دیکھ لیتا ہے یار اس کے پاس یہ چیز بھی ہے اس کے پاس یہ چیز بھی ہے اس کے پاس یہ چیز بھی ہے برکت نظر نہیں آتی برکت تو برکت والوں کے ساتھ رہو تو پتہ لگتا ہے بھائی اس کی زندگی بڑی مبارک ہے یہ دیکھنے سے نظر نہیں آتی ہاں کہ نظر آجائے ایک سے دو ہو گیا دو سے تین ہو گیا تین سے چار ہو گیا یہ چیز بھی مل گئی اسے یہ چیز بھی مل گئی یہ چیز بھی مل گئی یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہے یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہے کہ نعمتوں کے اندر وہ نفع رکھ دے جو بڑی بڑی چیزوں کے اندر سے نفع حاصل نہ ہو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکلوں میں وہ نفع رکھ دے وہ فوائد رکھ دے وہ لذت رکھ دے وہ راحت رکھ دے وہ سکون رکھ دے وہ نفع رکھ دے جو بڑی بڑے نقشوں سے حاصل نہ ہو یہ برکت ہے برکت ہے تو جب برکت کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے تبی تو اللہ اپنے دونوں پیغمبروں کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے ابراہیوں پر بھی برکت نازل فرمائی اسحاق پر بھی برکت نازل ہو بہت ہی بڑی چیز ہے اور اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے انسان کا اختیار نہیں ہے یہ برائے راست اللہ کی طرح سے آتی ہے جس کی زندگی اللہ مبارک فرما دے جس کا گھر اللہ مبارک فرما دے جس کا مال اللہ مبارک فرما دے جس کی جوانی میں اللہ برکت دے دے کسی کی اولاد میں برکت دے دے کسی بھی نعمت میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیں تو بہت بڑیہ چیز ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا بھی بڑی بڑیہ دعا ہے اللہم بارک لی فی الموت وفیما عبادل موت اللہ میری موت میں برکت دے موت میں برکت دے اللہ میری موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے یعنی موت میں وہ راحت ملے وہ مزہ ملے وہ سکون ملے وہ اتمنان ملے اللہ میری موت میں برکت دے اے اللہ میری موت کے بعد جو زندگی ہے نا اسے مبارک بنا دے مبارک بنا دے تو کوئی نہ خوش نصیب آدمی ہو جس کا جینا بھی برکت والا جس کا مرنا بھی برکت والا جس کا اٹھنا بھی برکت والا برکت والی زندگی ہے اس کی برکت والی زندگی تو یہ کوئی بہت بڑیہ چیز ہے جو اللہ اپنے بہت پیاروں کو عطا فرماتا ہے بہت پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں بڑی برکت والی ایک شخصیت گزری ہے ایک آدمی ہے سبحان اللہ لیکن وہ ایک آدمی امت کے کروڑوں کے لیے نافع بنا ہے انہیں ہدایت مل گئی انہیں ہدایت کا نور مل گیا انہیں جنت کا راستہ مل گیا اور وہ جنت میں چلے ایک آدمی ایسی نفع کی زندگی برکت والی زندگی اور ایک آدمی ہے بس اوقات اسی نوے سال گزارتا ہے پیچھے دیکھتا ہے کہ میں بھی گیا تو زندگی بھی ختم ہو گئی کچھ بھی نہیں چھوڑا کیا چھوڑا ہے میاں اسی سال نوے سال میں کیا کیا تو انہیں مر گیا اور ختم ہو گیا اور ایک آدمی ہے ساڑ ستر سال نوے سال کی زندگی گزارتا ہے پیچھے مڑک دیکھتا ہے تو سبحان اللہ صدقہ جاریہ کے فیکٹریاں لگے ہوئی ہیں کرخانے لگے ہوئی ہیں جسے کہیں کہ صدیوں تک اس کی اس زندگی کی برکتیں اسے سمرات ملتے رہے ہیں مزید کی بات ہے جینے کا مزہ آیا اسے اور واقعی اس کی زندگی بڑی برکت والی تھے اس کا علم بڑا برکت والا تھا اس کا مال بڑا برکت والا تھا اس کے رات دن بڑے برکت والے تھے تو یہ برکت کی زندگی اللہ اس کی زندگی مبارک کر دے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے اللہ اس کے رات دن میں برکت اطافہ یہ نہیں نافع بن جائے اس میں نافیت آ جائے